لِلآلَمِينَ خاتم النبی کی حضرت سیدنا ومولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت مہتنے میں میں آرام حاضر الحمدللہ سکھے کی مہنی میں حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت مہتنے میں میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں اللہ کریم ہمیں اس مہتنے ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی اور ہماری شیخ قامل کی برقات سے استفادہ کرنے کی توفیق اطاف فرما اسلامی نظرات کونسل کے چھے میں جنابِ قبلہ عیاس صاحب مہمانِ خصوصی کے طور پر تشریف فرما ہوں میں دل کی عطا گہرائیوں سے حضرت کی آمد پر حیرت کے شکریہ بھی ادا کا عطا تھا اللہ تعالی حضرت کا تشریف لانا آپ سب کے لئے بائی سے برقات فرما ہے برطانیہ کے حکومت کے اسلام پر مشیر انگلینڈ سے تشریف لائے ہمارے برمان حیرت کے قبلہ امام آسن صاحب مدد اللہ علی بھی تشریف فرما ہے اللہ تعالی حضرت کو بھی عزت و شرف میں بزید برقات اطاف فرما ہے یقین ہے کہ شمار علماء کرام شخصیات تشریف فرما ہے اللہ تعالی آپ سب کا ہم سب کا یہاں جمع ہونا ہماری آخرت قلیہ وسیلہ جزار کرنا ہے اچھا میں نے کچھ دیر آپ سے کمان کرنا ہے جب آپ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیے نہیں ہے کون کون اپنے آقا کا ذکر سے بھی رہے ہیں کون کون ملاد کے مہینے میں ملاد منانے کے لئے لوٹا ہے کس کس کا اپنے آقا کے ملاد میں خوشی ہے کون کون خوش بیٹھا ہے مہربی امیور بس اب مجھے پتا چلے میں زندہ نبی کے زندہ غلاوہ سے کلا مجھے پتا چلے کے سنخے کی والے کی اس جزگے سے اپنے آقا کا ذکر سنتے ہیں میں قبرستان میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں مجھے پتا چاہے کہ رسول اللہ کا غلاب اپنے آقا کا جشن مرانے کی خاطر جمع ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے حضور علیہ السلام کی آمد کے لمحات ہیں حضور علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے ابھی تین چار دوز کبر ہی بارہ ربیل عبد شریف کا عظیم اجتماع گذر عظیم دیک گذرہ ہے حضور علیہ السلام کی آمد کے دن ہیں کہ میں نے آج ایسی آیت کا خطاب کے لیے اتخاب کیا ہے اپنے خطاب کے لیے ایسی آیت کا موضوع بنایا ہے جس میں اللہ کریم حضور علیہ السلام کی تشریح آبی کو بھی آمی باتا ہے اللہ کریم نے پہلے حضور کے آنے کو بھی آمی بروایا پھر یہ بتایا کہ کس کس جانب تشریح آرہے ہیں پھر یہ بتایا کون تصیب نہ رہے ہیں اور پھر اسی ایر آیت میں اللہ کریم نے بتایا جو آ رہے ہیں وہ کون کون سے عزت و جتاعت صدا کے ارکن شفات کے ساتھ تشریح آرہے ہیں لیکن صورت میں نہیں ایک ہی آیت میں اللہ کریم نے یہ بیان کرمایا کہ اللہ کریم کو آ رہے ہیں پھر بتایا کس کی طرف آ رہے ہیں پھر بتایا کون آ رہے ہیں پھر بتایا کس عزت سے آ رہے ہیں اور پھر بتایا کن عادات و عطوار کو اپنا کے تشریح آ رہے ہیں ان کے عادت کیا ہے ان کے عطوار کیا ہے ان کے مزاج کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ایک آیت میں بیان کرما دیا ایک ہی آیت میں بیان کرما دیا حضور علیہ السلام کی آمد کے آیام ہے یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام اللہ کی نعمت عزمہ اور رحمت قبرہ ہے حضور علیہ السلام سے بڑھ کے اللہ کی کوئی اور نعمت بھی نہیں ہے اور حضور علیہ السلام سے بڑھ کے اللہ کی کوئی اور رحمت بھی نہیں ہے اللہ کی نعمتوں میں سے کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں عالمین کے بھی اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں سب سے بڑی نعمت حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عبدیل سے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اِذْوَعَسَ فِيهِ رَسُولَ سب سے بڑی نعمت اللہ قریم کی حضور علیہ السلام کے ذات عبدیل سے اور اللہ جو سب سے بڑی لحمت بھی مصطفی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عبدیل سے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عبدیل سے اللہ قریم کی سب سے بڑی لحمت ہے یاد رکھیے کہ اللہ قرآن قریم میں بشمار مقامات پر حضور علیہ السلام کی دوشی بابری کا ذکر پروایا ہے جہاں اور اس سے فضا جلتا ہے حمید حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر پروایا حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا ذکر بھی اللہ نے پروایا اور قرآن قریم میں ہی اللہ قریم نے حضور علیہ السلام کی آمد کا بار بار ذکر پروایا کہیں جو ہے وہ تمام مومنین کو مخاطب کیا کہیں اللہ قریم نے پوری انسانیت کی مخاطب کیا کہیں اللہ قریم نے تمام آلمین کیلئے برمایا اور کہیں خود صاحب ملاد یعنی حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا اور برمایا پتا چلا قرآن کریم کے ان آیات سے پتا چلا کہ اللہ قریم نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر حضور علیہ السلام کی ملادت کا ذکر پروایا ہے جیسے یہ چار آیات میں نے آپ کی وجہ تغاوت کی جیسے یہ کئی اور آیات میں اللہ قریم نے حضور علیہ السلام کی ملادت کا حضور کی تشریف آمری کا حضور کی آمد کا حضور کی بیست کا ذکر پروایا تو پتا چلا کہ جیسے ان آیات سے پتا چلا کہ جیسے حضور کی صیرت کا ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے جیسے حضور کی یعنی اخلاق کریمانہ کا ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے جیسے حضور کی صورت کا ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے ویسے ہضور علیہ السلام کے ملاد کا ذکر کرنا بھی قرآن کریم سے ثابت ہے حضور علیہ السلام کے ملاد کا ذکر کرنا حضور کی تشریف آوری کا ذکر کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے اللہ کے سنت ہے اور قرآن کا بطیرہ ہے یہ حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا ہے اب یہ حضور علیہ السلام کی آمد کے لبغات ہے اس میں ہم یا رسول اللہ کہنے والے جتنے خوش ہوتے ہیں سارا سال اتنی خوشی کسی اور کنکے میں نہیں ہوتی بتاؤ سال میں دو عیدیں آتی ہیں جتنی خوشی ملاد النبی پر ہوتی ہے کسی بھی عید پر اتنی خوشی ہوتی ہے کیا اے ہاتھ اچھا کے بتاؤ سال میں دو عیدیں آتی ہیں کسی بھی عید پر اتنی خوشی ہوتی ہے اتنی ملاد النبی پر خوشی ہوتی ہے ہرگز نہیں اگر اپنے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے اتنی خوشی ہوتی ہے جیتنی بارہ نبیل اول کو ہوتی ہے ہرگز نہیں کوئی بھی نعمت مل جائے کوئی کاروبار میں کامیابی ہو جائے کچھ بھی مل جائے اتنی خوشی نہیں ہوتی جیتنی ملاد النبی پر ہوتی ہے بتاؤں میں چیک کہہ رہا ہونا کس کس کا سب سے زیادہ خوشی ملاد النبی پر ہوتی ہے کون کون سب سے زیادہ خوش بارہ ابی لفظ کو ہوتا ہے الحمدللہ کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے جتنے خوشی ہمیں بارہ ابی لفظ کو ہوتی ہے اتنی خوشی کسی اور بات میں نہیں ہوتی اتنی خوشی کسی اور دن نہیں ہوتی یہ کچھ پریشانی کی بات نہیں ہے یاد رکھنا نعمت کے ملنے پر انسان کو خوشی ہوتی ہے حضور علیہ السلام اللہ کی نعمت کبرا ہے حضور علیہ السلام صرف اللہ کی نعمت ہی نہیں بلکہ اللہ کی ہر نعمت اور ہر نعمت کا باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضور علیہ السلام اللہ کی نعمت بھی ہے اور ہم پر اللہ کی جتنی رحمتیں اور نعمتیں ہیں ہمارا یہ معنی ہے کہ اس کا باعث اور اس کا وسیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اجزت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمتیں کبرا ہیں اس میں تو تشک و اختلاف نہیں ہے رسول اللہ اللہ کا احسان عظیم ہے رسول اللہ اللہ کی نعمت کبرہ ہے رسول اللہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی رحمت ہے اور اللہ برماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بَحَدِّسَ اور ہماری نعمتوں کا خروب سے خروب چرچا کرو تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس لئے ہم سب سے زیادہ خوشی ربی رحمت شروع پر ملایا کرتے ہیں اس لئے ہم سب سے زیادہ خوشی بلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں ملایا کرتے ہیں کسی نے کہا ہے نا ہر طرح اس میں بہار عصمہ ہوتا ہے ہر طرح پر بہار نظر آتی ہے نا کسی نے کہا کہ کرم کے بادے براز ہیں یہ لوگ کی تیری ہری بری ہیں یہ کون آئے کہ ذکر جل کا یہ کون آئے یہ کون آئے کہ ذکر جل کا نگر نگر ہے بلی بلی ہے یہ کون آئے کہ ذکر جل کا آپ بتا مصطفیٰ کس کس کا قرار ہے کس کس کے روح کا قرار مصطفیٰ کی ذات سے ہے یہ کون بل کے قرار آیا یہ کون جانے بہار آیا یہ کون بل کے قرار آیا یہ کون جانے بہار آیا گلوں کے چہرے ہے لکھرے لکھرے گلوں کے چہرے ہے لکھرے لکھرے کلی کلی میں شک وقت کی ہے کہ ساری تیری چہل پہل پر ہزاروں ایدے ربی علول سوائے ابلیس کے چہانے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ہے سوائے ابلیس کے چہانے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اچھا حضور علیہ السلام اب آؤ قرآن کی دانے کیونکہ حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے اب آؤ قرآن کی طرف چلتے ہیں جو میں نے آیت قرآبت کی اللہ نے ارشاد فرماتا ہے لکھت جا عقب رسول لکھت جا عقب رسول تشریف لائے حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر پروائے سب سے پہلے یہاں دو اصول آپ کے لئے سمجھ رہنا ضروری ہے اگر یہ دو اصولوں پر آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو میری گفتگو آپ کی سمجھ نہیں ہوگی دو باتیں میں بہت آسان کر کے آپ کو سمجھا دوگا دو اصولوں کا سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلا یہ کہ جنب بھی کوئی آنے والا آتا ہے یہاں اللہ کریم نے آنے والے کا ذکر فرمایا آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے ایک بردہ مجھے اپنے ہونے کا ثبوت دیجئے پوری بات کی آپ کی توجہ جو ہے وہ میری طرف کھونی چاہیے ایک ایک لفظ جو پر مجھے آپ کی توجہ چاہیے مجھے نہ آپ کی داد چاہیے نہ امداد چاہیے آپ کی توجہ چاہیے تاکہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کے دل مہتر سر دو باتوں کا سمجھنا ضروری ہے پہلا یہ کہ جب تھی کوئی آنے والا آتا ہے جب تھی کوئی آنے والا آتا ہے اس کا استقبال اس کی حسیت کی مطابق ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آ رہا ہے کس کے بھیجنے سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے اور اس کا بھیجنے والا کون ہے سمجھائی ہے جب تھی کوئی آنے والا آتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے یہ کون ہے کہاں سے آ رہا ہے اور کس کا بھیجا آ رہا ہے اگر ایک معمولی انسان آنے والا ہو اگر آنے والا معمولی انسان ہو اور اس کو بھیجنے والا بھی معمولی ہو تو اس کا استقبال بھی پھر معمولی سا کیا جاتا ہے اس کے حسیت کی مطابق کیا جاتا ہے لیکن اگر آنے والا انسان عام انسان بھی ہو لیکن اس کو بھیجنے والا قابل اتقر اور اہم انسان ہو تو پھر استقبال آنے والے کی حسیت کی مطابق نہیں بلکہ بھیجنے والے کی حسیت کی مطابق کیا جاتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا جب بھی کوئی آپ کے پاس آتا ہے آپ اگر اس کو ویلکم کرتے ہیں تو صرف اس کے حسیت کی مطابق نہیں کرتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کون ہے اور کہاں سے آ رہا ہے اور کس کا بھیجا ہے صرف کون ہے پر بات نہیں ہوتی یہ بھی دیکھا جاتا ہے وہ آ رہا ہے وہ آ کہاں سے رہا ہے اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے اس کو بھیجنے والا کون ہے اگر بھیجنے والا معمولی ہو تو اس کا استقبال بھی معمولی ہوگا لیکن اگر آنے والا عام انسان بھی ہو عام انسان بھی ہو لیکن بھیجنے والا خاص ہو تو پھر استقبال اس عام انسان کی حصیت کی مطابق نہیں ہوگا بلکہ کچھنے والے کی حیثیت کے مطابق کیا رہا ہے اگر ایک عام انسان ہے ایک عدد کو بلکل معمولی انسان ہے اور اس کو کسی وزیر سے ملاقات کر رہی ہے آپ کو بتا ہے وزیروں میں اپنی طور ہوتی ہے اپنے نخرے ہوتے ہیں اگر کسی عام انسان کو کسی وزیر سے ملاقات کر رہی ہے اور اس کو وزیر کی طرف بہجنے والا بھی عام انسان ہو ایک عام انسان معمولی انسان کسی عام اور معمولی انسان کی سفارش پر وزیر سے ملنے چلتا ہے شاید ملاقات بھی نہ ہو شاید وزارت کے بعد جو ہے وہ لائنوں میں لگتے اس کو واپس جانا پڑے یا شاید کئی دن میں وزارت کے بار زمین ہونے کے بعد اس کی چند مہات کی کھڑے کھڑے ملاقات ہوتا ہے وزیر صاحب اپنے نقرے میں اس سے آدھا ساہات ملائیں گے اور اس کی جو باب سننی ہے سننے گے کام کرنا نہ کرنا بات کی بات ہے یعنی اگر وہ معمولی شخص معمولی شخص کے سفارش پر خود بھی معمولی ہے اور اس سے سفارش کرنے والا اس کو پھجنے والا بھی معمولی ہے اگر ایک عام معمولی شخص معمولی شخص کے سفارش پر وزیر سے ملنے جائے گا تو شاید ملاقات بھی نہ ہو پائے یا اگر ہو بھی گئی تو کھڑے کھڑے چند مہات کی ملاقات ہو پائے لیکن اگر وہی معمولی شخص ہو اس میں عام شخص کو وزیر سے ملنے وزیر آزم تھے اور وزیر کا پتہ چل جائے کہ پناہ معمولی شخص ہے لیکن اس کو میرے پاس وزیر آزم نے بھیٹا ہے کہ اس کا کام کرو پھر کہانی بدل جائے گی وہی معمولی شخص جس سے وزیر ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں تھا اس کے استقبال کر لیے وزیر دروازے پہ کھڑا ہوگا اس کے استقبال کر لیے وزیر خود دروازے پہ کھڑا ہوگا اس کو اچھے طریقے سے استقبال کرے گا اس کو اپنا دفتہ میں اس لئے سے بیٹا اس کی بات سنے گا آپ کو پوچھنے والا پوچھے وزیر صاحب یہ وہی شخص ہے اس سے دو دن پہلے آپ ہاتھ میں دانا بھی اپنی قویل سمجھ رہے تھے آج دو دنوں میں اس کے پاس اتنی دولت آ گئی کیا دو دنوں میں اس کے پاس کو بہت بڑا عوضہ آ گیا کیا کہ وہی بندہ ہے آج آپ اس کے استقبال کر لیے دروازے پہ کھڑے ہیں وزیر بتائے گا یہ بندہ اس دل بھی معمولی تھا اور آج بھی معمولی ہے اس دل بھی اس کی کوئی حسیت نہیں تھی اور آج بھی کوئی حسیت نہیں ہے پوچھنے والا پوچھے گا اس کے ہاتھ بھی نہیں ملایا اور آج اس کا دروازے پہ استقبال کر رہے ہو وزیر بتائے گا بھر بات اس کی نہیں ہے بات اس کے بھیجنے والے کی ہے کہ اس کو بھیجنے والا کون ہے آج اس کو بھیجنے والا وزیر عاظم ہے تو آج اس کا استقبال اس کی حسیت کے مطابق نہیں اس بیجنے والے کی حسیت کے مطابق کیا دائے گا آپ کو سمجھ آگئی نہ بات ایک پر ہاتھ اچھاک بتا دی کہ آپ کو بات سمجھ آگئی ہے اگر معمولی انشان معمولی انسان کے بیجنے پیدایت اس کا استقبال بھی معمولی ہوگا لیکن اگر معمولی انشان ہی ہو لیکن وہ کسی بڑے عدمی کے طرف سے بیتا دائے تو اس کا استقبال اس بڑے کی حسیت سے ہوگا اب مجھے بتاؤ اگر ایسا ہو کہ آنے والا بھی خاص ہو اور بھیجنے والا بھی خاص ہو پھر کیا بات ہوگی اگر بھیجنے والا بھی عزت والا ہو اور آنے والا بھی عزت والا ہو پھر کیا کہنا ہوگا اگر بھیجنے والا بھی اوچھا ہو اور آنے والا بھی اوچھا ہو پھر کیا عالم ہوگا اگر بھیجنے والا بھی عزتوں کا لائک ہو اور آنے والا بھی عزتوں کا بادشاہ اور عزتوں کا لائک ہو پھر کیا عالم ہوگا پھر تو کہانی اور ہوگی نا پھر تو سارے دروازوں اس کے لئے کھول دیا جائیں گے پھر تو ساری عزتوں کی مسئلہ اس کے لئے لگا دی جائیں گی پھر تو اس کا استقوار ٹھینجت بجا کے کیا جائے گا آگر تم پوچھتا ہے نا یہ پانا ربی رونوں میں دھوم کیوں مچاتے ہو ربی رونوں میں جشن کیوں ملاتے ہو ربی رونوں میں اتنا دھوم سے جشن کیوں ملاتے ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ربی رونوں میں وہ آیا ہے جس کو بیجنے والا ربکل عالمین ہے پیجے والا خالقِ کل ہے تو آلے والا خالقِ کل ہے پیجے والا اللہ ہے تو آلے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہی کا وضع ہے یہی کا وضع ہے کہ آج کے دن حضور سے غلام چھوم چھوم رہے کہتے ہیں فلکِ لزارو زمین کی پہارو فلکِ لزارو زمین کی پہارو سبی دل منا حضور آگئے ہیں 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 قرآن 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 جزئی شاہر آیا مسار رسول مسلطان آیا مسلطان آیا آئے بادشاہ آئے تاجداروں نگاہیں جگاہوں حضورؑ گئی ہے اگر حضورؑ تشریف رائے ہیں حضورؑ بادشاہ من کا تشریف رائے ہیں تو حضورؑ کا استقبال کہاں اہاں ہوگا کیا صرف انڈیا اور پاکستان میں ملاد ملایا دائے گا کیا صرف برے زغیر میں ملاد ملایا دائے گا حضورت کا استقبال کہاں کہاں ہوگا تو یاد رکھنا جو جس ریاست کے بادشاہ کا نمائندہ ہوتا ہے اس کا استقبال اسی ریاست میں کیا داتا ہے اگر کوئی اس ریاست کی بادشاہ کا نمائندہ ہے تو اس کا استقبال اس ریاست میں کیا دائے گا کسی اور ریاست میں اس کا استقبال نہیں ہوگا ہاں ایک مہمان کے دور پر عزت دے دی دائے گی لیکن اس کا جو استقبال اس کا جو تصرف اس کا جو اختیار اس ریاست میں ہوگا وہ کسی اور ریاست میں نہیں ہوگا اسی طرح اگر کوئی کسی اور ریاست سے بادشاہ کا نمائندہ ہے تو اس کا استقبال اس کا تصرف اس کا اختیار اسی ریاست میں ہوگا جس ریاست کا نمائندہ ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشریف لائے اگر کئی پوچھنا چاہتا ہے کہ حضور کا استقبال کہاں ہوگا اور حضور کا اختیار کہاں کہاں ہوگا تو سنو حضور علیہ السلام اللہ کے نمائندے ہیں جیسے دنیا میں جس ریاست کا بادشاہ کا نمائندہ ہوتا ہے اس ریاست میں اس کا استقبال ہوتا ہے تو رسول اللہ اللہ کے نمائندے ہیں تو اللہ عالمین کا بادشاہ ہے تو حضور کا استقبال بھی عالمین میں ہوتا ہے اللہ عالمین کا بادشاہ ہے تو حضور کے نغنبی عالمین میں علاقے جاتے ہیں اللہ عالمین کا بادشاہ ہے تو حضور علیہ السلام کا استعائے اور تسلوب بھی تمام عالمین میں ہوگا حضور علیہ السلام کا تصرف بھی تمام عالمین میں ہوگا حضور علیہ السلام کے نغمے بھی تمام عالمین میں علاقے جائیں گے حضور علیہ السلام کا استقبار اور حضور کی عزت کے جھنگے بھی تمام عالمین میں لہرائے جائیں گے اب یاد دکھنا حضور علیہ السلام کا شریف تو لے آئے لیکن اللہ نے حضور علیہ السلام کو صرف بھیجہ ہی نہیں ہے اللہ نے حضور علیہ السلام کو مختار قل بنا کے بھیجہ ہے اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ حبیقت تمہیں اقلی شلطنت رہے پیج رہا ہو اللہ نے جب حضورﷺ بیدار تمام شلطنت کا مختار بنا کے اور بادشاہ بنا کے بیدار بادشاہ بنا کے بیدار اس میں عالی حضرت کہتے ہیں عالی حضرت امام احمد رضاقہ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس میں کہ حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم فلنہ نے کیسے مختار بنا کے بیدار عالی حضرت نے یہاں ایک روایت نقل کیا تو حضرت عباس سے بڑھ بھی وہ کیا ہے کہ حضورﷺ کی بنادت ہوئی تو جو ردوانِ جنت تھا جو ردوانِ جنت ہے اس نے حضورﷺ کے کان میں حضورﷺ کی صفحات بیان کی آنکھوں اور حضورﷺ کی صفحات بیان کرتے ہوئے کہا یا خلیفت اللہ اے اللہ کے خلیفہ کہا اس نے اس وقت کہا یا خلیفت اللہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں اللہ کے آپ خلیفہ ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ حضورﷺ صرف اللہ کے قلیبہ ہی نہیں اللہ کے قلیبہ عاظم ہے حضور علیہ السلام صرف اللہ کے نمائندے ہی نہیں بلکہ اللہ کے نمائندہ عاظم ہے اللہ کے جتنے نمائندے آئے سردار کا نام محمد رسول اللہ ہے اللہ کے جتنے نبی آئے سب کا سردار کا نام محمد رسول اللہ ہے اللہ کے جتنے قلیبہ ہے اور اللہ سے قلیبہ عاظم کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور علیہ السلام اللہ کے خلیفہ عاظم ہیں اعلیٰ حضرت نے کہتے ہیں اگر تمہارے پاس نگاہی ایمان ہونا اور اس نگاہی ایمان میں نور بھی ہو تو اسی میں سب کچھ ہے کہاں وہ کیسے اعلیٰ حضرت نے کہاں خلیفہ جو ہے والنائب کو کہتے ہیں خلیفہ نائب کو کہتے ہیں کہاں اگر کچھ بادشاہ دنیا کا بادشاہ کسی صوبے میں اپنا نائب لگائے تو تم اس پر پوچھتے نہیں ہو اگر دنیا کا بادشاہ کسی صوبے میں اپنا گورنر لگا دے تو تم مانتے ہو کہ جب یہ بادشاہ کا گورنر ہے تو یہ مختار ہے اس کا دستخط کا مطلب بادشاہ کا دستخط ہے اس کے ہاں کا مطلب بادشاہ کی ہاں ہے اس کے ناں کا مطلب بادشاہ کی ناں ہے اس کا حکم کا مطلب بادشاہ کا حکم ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر دنیا کا بادشاہ کسی صوبے میں اپنا گورنر لگائے تو اس کو مختار مانتے ہو اس کے اختیار بشک نہیں کرتے اللہ اللہ کہتے ہیں عجیب لوگ ہو دنیا کے بادشاہ کا نمائندہ ہو اس سے مختار کہتے ہو اللہ کے نمائندے کو بھی اختیارہ کہتے ہو کہاں نہیں خدا کی ساری خدائی میں اللہ نے مصطفیٰ کو اتنا اختیار کیا ہے کہ نزاب کا مصطفیٰ اللہ کے ابرو کے اشارے کے تابع کیا ہے سہا حضورﷺ کے ابرو کے اشارے کے مطابع خدا کی خدائی کے نظام چلیں گے اللہ اکبر حضورﷺ اللہ کے نائب بن کے آئے ہیں اور اللہ کے خلیبہ عاظم بن کے آئے ہیں اور اس انتاز میں بن کے آئے ہیں تو حضورﷺ کو اللہ نے اس انداز میں اپنے خلیبہ بنا کر حبوث فرمایا ہے کہ اگر حضورﷺ علیہ السلام بیتر دعا کے موقع پہ صحابہ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے نہ اللہ برماتا ہے یہ ہاتھ میرے مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں ہے ہاتھ مزندہ کا ہاتھ ہے اگر میرے مصطفیٰ کو درشاد برمائے اللہ برماتا ہے یہ میرا حبیب ہی نہیں بولا ہے بلکہ ان کا برمال میرا برمال ہے اگر میرے مصطفیٰ حضرت کے موقع پہ مٹی بھیگے اللہ برماتا ہے اگر کوئی میرے آقا علیہ السلام کی بیت کرے اللہ برماتا ہے اس نے میری بیت کی ہے اگر کوئی میرا مصطفیٰ کی عطاق کرے اللہ برماتا ہے جو میرے رسول کے عطاق کر رہا ہے در حقیقت وہ میری عطاق کر رہا ہے اس لیے تو عالی حضرت بولے اگر مجلس ہے جو بیان کر رہا ہے اس سے وہ اوروں کے حوال پر نظر ہوگی تو یہ ہی ہوگا با خدا خدا کا یہی ہے ہاں حضرت بولے ہاں حضرت بولے یہی ہے در نہیں اور کوئی پر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو لیکن جاکم تو آپ سمجھ گئے ہوگی لیکن جاکم تو آپ سمجھ گئے ہوگی حضور علیہ السلام آئے کس طرح آئے کس شان کے ساتھ آئے یہ تو آپ کو میں نے تفصیل سے بتا دیا یہ تو آپ کو میں نے دنیا کی مثالوں کے ساتھ بھی سمجھا دیا کہ حضور کا استقبال کس لیے گا دواج کا کیا داتا ہے اب بھرپور توجہ رکھئے گا جس تعداد سے آپ آئے ہیں اندر آنے کی اور بیٹل کی جگہ نہیں رہی ماشاءاللہ حالات کی وجہ سے مجھے پتا ہے مقدود سے تلات کیا گیا لیکن اس کے باوجود الحمدللہ جتکہ بنائی تھی اپر ہو چکی ہے اب آپ نے بھرپور طریقے سے میری بات پسندنا ہے یہ تو ہوا میں حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ تو ہوا میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھا دیا ہے کہ آنے والا آیا بھیجنے والے نے بھیدہ کس سے رہاں آیا اور کس لیا اس کا اس طرح استقبال کیا داتا ہے اب آنے والا آ گیا اور بھیجنے والے نے بھید دیا اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو کس کے لئے تشریف لائے اللہ برمادہ میں نے اپنے رسول کو بھیدہ اب سوال یہاں یہ ہے کہ رسول کو کس کی طرف بھیدہ لک جا اکم کہاں تمہاری طرف بھیدہ اب یہاں کم سے مراد کون ہے اس کم میں کون کون شامل ہے جس جس کے طرف حضور کو بھیدہ گیا میں نے تفاصیر میں جاننا چاہا میں پریشان ہویا مجھے حیرت ہوئی میں نے کہا اللہ برما رہا ہے لکہ جا اکم رسول اب یہ رسول کی سلطنت کہاں کہاں تک ہے رسول کو کہاں کہاں بھیجا گیا ہے رسول کو کس کس کی طرف بھیجا گیا ہے میرا رسول کس کس کا رسول میں گیا رہا ہے کوئی نبی آئے ایک خطے کلیر کوئی نبی آئے ایک قبیلے کلیر کوئی نبی آئے ایک قوم کلیر حضور کی مخارب حدیث ہے حضور فرماتے ہیں ہم کیا مخصوص قوم و مخصوص قسم کلیر آئے لا یع دوہا وہ اس پر بنابض نہیں کر سکتے تھے اب میں نے یہ جاننا چاہاں میرا رسول کس کلیر آیا ہے یہاں کم کا مراد کال ہے میں نے ایک اللہ والے سے پوچھا میں نے کہا حضور یہ کم کا مراد کال ہے کیا اس کم سے مراد صحابہ ہے اس نے کہا اس سے بھی آگے میں نے کہا کیا اس سے مراد اہلِ بیت ہے کہا اس سے بھی آگے میں نے کہا کیا اس سے مراد انسارم معاجرین ہے اس نے کہا ایک بارگاہ رسالت ہے اس سے بھی آگے میں نے کہا کیا اس سے مراد تمام اس زمانے کے لوگ ہیں کہا اس سے بھی آگے میں نے کہا تو کیا اس سے مراد تمام اہلِ عرب ہیں کہا اس سے بھی آگے میں نے کہا کیا اس سے مراد میں بھی ہوں کہا ہاں اس سے بھی آگے میں نے کہا کہ پڑے صغیر میں رہنے والے تمام مسلمان بھی اس سے مراد ہیں اس نے مسکر آگے کہا رہے کیا بات کرتا ہے یہ بارگاہ رسالت ہے اس سے بھی آگے میں نے کہا اس سے مراد تمام پرشی اور تمام عرشی بھی ہیں کہا اس سے بھی آگے سکھے کی والوں میں حیران ہو گیا میں نے اپنا کلم رکھ دیا میں لکھ رہا تھا میں نے کلم رکھ دیا میں نے کہا حضور یا میری سمجھ کا ختم ہو گئی اب آپ ہی بتاؤ یا تم کا مخاطب کال ہے کہا وَمَارْسَ اللَّاکَ إِلَّا قَابَةً لِلْنَّاس میں نے کہا ساری رسالیت کے رسول ہے کہا سو جے رہی وَمَارْسَ اللَّاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللَّا لِعَالَوِي کِدْرَا بِجَعْرَالَوِي میں لعل کر رہا ہے ہمارا رسول ہمارا رسول آگیا ہے ایک بار پھر کہہ دیں اس لئے تو ہم کہتے ہیں میں مستقل زفر میں ہوں اس لئے ساؤل والے جو ہے پہلے کی طرح کر دیں جیسے پہلے چلا رہے ہیں اس طرح کر دیں جیسے پہلے چلا رہے ہیں اَنُو قَالِ رَحْمَةً لِلْعَالَوِي وہ سارے رسول کا سلطہ نے آیا اَنُو قَالِ رَحْمَةً لِلْعَالَوِي وہ سارے رسول کا سلطہ نے آیا اَنُو قَالِ رَحْمَةً لِلْعَالَوِي وہ سارے رسول کا سلطہ لِلْعَالَوِي سلطہ لِلْعَالَوِي اَرَيْا بَادشاہ ہو اَرَيْا تَاجِ دَالَوِي اَرَيْا بَادشاہ ہو اَرَيْا تَاجِ دَالَوِي اللہِ اِرَيْا جُبَالَوِي حزورؐ گئی ہے حزورؐ گئی ہے حزورؐ گئی ہے حزورؐ گئی ہے آئے تُم سبورآت تمام عالمین ہیں اللہ تمام عالمین سے مخاطب کر کے اے حافظ تمہاری جعلیم میرے رسول آدھو ہیں عالی حضور کہتے ہیں کل خودا کے یہاں آ کے لئے عدد کل امامت کل خودا کے یہاں آ کے لئے کس کس کے بغر نظام مصطفیٰ کے لئے کس کس کے جان مصطفیٰ کے قربان ہے میرے ساتھ کہنا ہے میرے بات کو سمیتھنا بھی ہاں میرے ساتھ کہنا ہے تَحَلْمِ زُوَا کے آپ کے لئے بدلنے چاہا آپ کے لئے ہماری جاہا سٹیج والے پیٹ شاہا ہے ہمارے جاہا آ کے لئے اُٹھے بھی وہاں آ کے لئے ہمارے جاہا آ کے لئے اُٹھے بھی وہاں آ کے لئے سمجھا رہی ہے اب سنو اب یہ بھی بتا دیا کہ تصریف نہیں آئے یہ بھی بتا دیا کہ کس نے بھیجا یہ بھی بتا دیا کس کی طرف آئے اب اللہ بتا رہا ہے کون آئے لقد جاکم آگئے بیجنے والے نے بھیج دیا کس نے بھیجا کس کو بھیجا کس نے بھیجا کس شاعر کے ساتھ بھیجا کس کی طرف بھیجا یہ تو بتا دیا اب آس انہوں بتاتا آئے کون ہے کہا رسول اللہ یہاں ماشاءاللہ دکٹر عبد الرحمن صاحب بھی تشریف پرماہے مشعور یونیوائسٹی سے قبضہ دکٹر عبد الرحمن صاحب تشریف پرماہے اللہ قریب نے یہاں ہر رسول نہیں پرمایا بلکہ تنویم پرمایے ساتھ دکر یہاں رسول اللہ قریب نے لفظ رسول پر تنویم تکر برمایئی اور برمایئر رسول برمایر رسول نہیں برمایہ علی رسول بھی آسکتا تھا لیکن تنویل چکر پر بھائی فرمایا رسول اللہ پسطنین کہتے ہیں یہ تنویل کی ایک وجہ ہے وہ عصبت و شاہل کا اظہار ہے اس حال کا طور پر یہاں سب نیچے بیٹھے ہیں چار بنبو کے لیے کرسی لگا دی گئی اس کرسی کے کیا وجہ ہے یہ پھرے گے سٹیج میں یہ چار نمائی ہو جائیں یہ چار نمائی ہو جائیں اس میں ابھی نگیادی کانسل کا اجلاس ہوتا ہے سارے ممبر بیٹھتے ہیں ایک کرسی اکیلی رکھتی ہے کبلہ صاحب کی بڑی کرسی ہوتی ہے اور اس کرسی کا مقصد یہ ہوتا ہے ان بڑے ممبروں میں سے چیئرمین کا پتا چل جائیں کہ ساری کانسل میں یہ جس کی سب سے ہونچے کرسی ہے نا یہ کانسل کا چیئرمین ہے وہ پسطنین کہتے ہیں یا تنویل کی وجہ اس لیے ہے رسول پہ میں بھی آئے یا بھی پہلے بھی آئے یہ تنویل بتا رہی ہے چوہ اس لیے دوگا دا فاطمہ کے بابا پہ سر بہنا وہ سب سے ہوتا ہے ہاتھ دھنا یا سنگل بڑا رہی ہے یا سنگل بڑا بڑی شاہد والے بڑی شاہد والے سرکار کی آمد عقا کی آمد عقل کی آمد آخر کی آمد یہ تنمیم بنا رہی ہے نبی پہلے بھی آئے یوں تو یوسف بھی ہے موسیٰ بھی ہے عیسیٰ بھی ہے لیکن جیسے میرے سرکار ہوری کنو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایک سرکر موجود شروع ہوا ہے میں کہا اس سے بھی رسطن پہلے سے شاید میں دور گھنٹے سے جعلہ کسی دن سویا نہیں ہوں مستقل سفر میں وہ ایک اہتر میں کئی جگہ بیار کر رہا ہوں جب ہمارا یہ جذبہ ہے میرے سمام آسیر صاحب نے پوچھا جب پہلے دلائے کھانے کا ٹائم نہ سونے کا ٹائم نہ آرام کا ٹائم ایک جگہ سے نکلتے ہو دوسری جگہ پہ ٹھکتے نہیں ہو میں نے کہا چھوئی تکنے لگتے ہیں حضور کا فکر کر کے تاغہ جاتے ہیں میں آرام تو تھونا کہے اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار میں جیسے میرے سرکار میں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار میں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی رسول تو کہلے بھی آیا لیکن یہ تور سے کہتی ہے یہ تور سے کہتی ہے ابھی تک شبہ میراج یہ تور سے کہتی ہے ابھی تک شبہ میراج کہ دیدار کی طاقت ہو تو پردان نہیں کوئی زیدار کی طاقت ہو تو پردان نہیں کوئی عزاز حسل ہے تو حسل ہے زمین کو افلاق بیتو افلاق بیتو افلاق بیتو کم بدے خزرہ علیہ کوئی افلاق بیتو باعت کو سمیت کیا اللہ نے برمایا رسول ابھیا مغسرین برماتے ہیں اللہ نے حضور کو اتنی عزت دے دی اتنی عزت دے دی کہ لوگوں نے حضور کی عظمتوں کو دیکھتے اللہ کی جبریائی پہ امان نانا شروع کر دیا حضور کو دیکھتے لوگوں نے اللہ کی جبریائی پہ امان نانا شروع کر دیا دیکھنے والے حضور کو دیکھتے کہتا بلے جو مصبیت ایسا ہوگا جس کی یہ تشکیل ہے لوگ حضور کو دیکھتے ہیں اور کہتا ہے بھئی جس کا تیجہ ایسا ہے بھیجنے والے کا عالم کیا ہوگا جس کا تیجہ ایتنی ایسان والا ہے بھیجنے والے کا عالم کیا ہوگا جب خلقت ایسی ہے تو خلق کسا ہوگا جب دھنکہ ایسا ہے تو بالا Attention Station جب شان حفظ کرنے والا ایسا ہے تو شانے بھیجنے والا کیسا ہوگا لوگ حضور کو دیکھتے ہیں اور حضور کو دیکھتے ہیں جب حضور کو حسن دیکھتے ہیں لوگ حضور کو دیکھتے ہیں جس کا بھیجا اتنا سوڑا ہے جس کا بھیجا اتنا سوڑا ہے بھیجنے والے کا عالم کیا ہوگا جس کا بھیجا اتنا سوڑا ہے کہ میری ماں صدیقہ بلت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہ وسلم برماتی ہے اگر اندھیری رات میں مسکراسے ہیں تو روشری ہو جاتی بھیجنے والے کا علم کیا ہوگا لوگ حضور کا اختیار دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جس کا دیجہ اتنا مختار ہے بھیجنے والے کا علم کیا ہوگا بھیجنے والے کی قدرت کا علم کیا ہوگا یہی وجہ ہے جب کفار نے حضور علیہ السلام سے کہا نا حضور نے دعوت توحید دی آپ کو یاد ہوگا جب کفار کو حضور نے دعوت توحید دی ہم جب کفار پرستش کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں آپ کے خدا کو دیکھا ہی نہیں ہم نے جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو کیسے مان لے حضور نے فرمایا خدا کو نہیں دیکھا تو مجھ مصطفہ کو دیکھا ہے لہا کہ پر نبستو بھی کم کھونا کیا میری عمر تو میں نہیں گزری کیا مجھے نہیں دیکھتے مجھے دیکھو جس کا بھیجا ایسا ہے بھیجنے والے کا علم کیا ہوگا جس کا بھیجا اتنا سازق ہے تو بھیجنے والے کی صداقت کیسی ہوگی جس کا بھیجنے والے کی صداقت کیا ہوگا بھیجنے والے کی عظمت کیا ہوگا اب میں زیادہ تفسرہ نہیں کروں گا بچھلی نزلی ساتھی بات کو سمیت لوں گا اللہ حافظ لَقَدْ جَاَقُمْ رَسُولُ مِنَا نَنْفُسِكُو یہاں مبصرین نے فرمایا مِنَا نَنْفُسِكُو تم بے سے تشریف لائے اس کا ترجمہ ہے تم بے سے تشریف لائے یہاں عموم مبصرین نے ترجمہ یہ کیا ہے یہ تفسیر میں یہ کہا ہے کہ اس مقاد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بسورت بشر تشریف لائے تم میں سے بشر میں سے بشر میں سے یعنی لوگوں میں سے انسانوں میں سے بسورت بشر تشریف لائے بلکل اس کی تفسیر یہی ہے حضور علیہ السلام اتنی عظل تشان کے ساتھ بسورت بشر تشریف لائے لیکن یہ بھی یاد اکھیئے کیا ہے یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کا رحمت اللہ العالمین بن کر موصف انسانیت بن کر پشر بن کر عالی یقینا تمام انسانیت سے یہ باعث افتحاد ہے یہ بھی یاد اپنا سنیو ہم حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے بشر نہیں ہمارا عقیدہ ہے حضور بشر ہے لیکن ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے جہاں حضور کا بشر ہونا قرآن سے ثابت ہے لیکن اگر آگر یہ کہے اس میں بھی شرک نہیں ہے اللہ نے چانس کو بھی نور کہا اللہ غریم نے ملائکہ کے بارے میں فرمایے اب اب فقنو کہا گیا کوئی سنیو یہ نہیں کہتا اور نہ ہی کہے کہ حضور کا نور بلکل ویسے ہی حضور نور ہے جیسے اللہ نور ہے یہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور بلکل ویسے نور ہے جیسے اللہ نور ہے یہ ہم نہیں کہتے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اللہ خالق ہے حضور مخلوق ہے اللہ دینے والا ہے حضور اللہ کے محتاط ہے لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہا حضور کی بشریت ثابت ہے بہت حضور کا ملور بھی ثابت ہے لیکن بشریت ہے انکار نہ کرنا حضور بحصورت ہے بشار تشیب لائے کسی نے خوب کہا ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں کہا تقریب انسانیت تو ہم سمجھتے تھے لیکن اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے سب سے سنا ہے لباس بشار میں ہے حضور علیہ السلام بسورت ہے بشار تشیب لائے لیکن عام پر بہت لوگ کہتے ہیں بھئی حضور علیہ السلام بہت اللہ عام بشار تھی حضور علیہ السلام کوئی عام بشار تھی حضور علیہ السلام ہماری طرح کے ایک نورمن انسان تھی کوئی اضافت نہیں ہے میسیج اس امپورٹنٹ میسیجر اس نوٹ امپورٹنٹ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں تو امام بخرو کی مجھتی کہتے ہیں آرام سے حضور علیہ السلام تو سلام عام بشار نہیں تھے امام بخرو دیر ناظی برماتے ہیں یہاں جو علیہ السلام نے برمائے آرام بسورت تک بشار آئے اس کے بجا کیا ہے بخرو دیر ناظی کہتے ہیں کہ اب پہلے انبیاء تشریف آتے ہیں یا کوئی دائی آتے ہیں ساتھ اٹھ اٹھ میں بات کو ختم کر دینا ہے اللہ کی طرح سمی نبی آتا ہے یا کوئی دائی آتا ہے تو جب وہ موجزات دکھاتے ہیں انبیاء یا قمالات دکھاتے ہیں تو لوگ ان کو خدا کا بندہ سمجھنے کے بدائے خدا سمجھ گئے سمجھ جا رہی ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کی امت نے کیا کہا با آپ کو سمجھنے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام 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 علی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتایا کر کر تم کہاں سے آ رہے اور کیا تھا کیا آ رہے لوگوں نے خدا مان لیا حضور علیہ السلام تم ماں تعالی و ماں یکوگی تمام قبریں دے دیا کہتے ہیں یہاں لوگوں نے کیا کہنا تھا اس لئے کہا یہ خدا نہیں یہ حبیب خدا ہے کہ کوئی خدا نہ کہہ دے حضور بشر ہے لیکن حضور عام بشر نہیں ہے حضور تمام نبیوں کا امام ہے زمان فرشتوں کے بھی سردار ہے زمان مخلوق سمدان حضور علیہ السلام تمام مخلوق کے سبانے جلدی ذاتی منقہ من السعاد علیہ النبات کو حتم کرنا ہے یہاں لفجہ اقوم رسول من انفصر یہاں انفصر کا ایک اور معنی مقصرین نے نکل دی در لغت میں موجود وہ ہے کہ اگر یہاں نفس بمعنی روح اور جان لیا دائیں یہ معنی بھی لغت میں موجود ہے اگر لغت میں موجود ہے اگر یہاں معنی نفس کا بمعنی روح اور جان لیا دائیں سکھے کی والوں پھر بدہ اس کا کیا مطلب نکلے گا کہ رسول اللہ تعالیٰ نے مجریف لائے یہ میں مشکل سے مشکل بہت سے بڑی آسان کر کے آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کیونکہ پتا چلے کہ ہمارے عقیدیں صرف شہروں پہ یا جذباتی باتوں پہ نہیں قرآن و حدیث میں موجود ہوتے ہیں یہاں کہا کہ لغت جاؤ کو رسول من انفصر کو مبصرین کہتے ہیں جو لغت میں مانا موجود ہے نفس کا روح اور جان اگر اس معنی میں لیا دائیں تو اس کا مطلب یہ بلتا ہے ہمارے رسول تمہارے درمیان آئے یا تمہاری جان ہے پتا مصطفیٰ کس کس کے جان ہے میری دا مصطفیٰ جان ہے تمہاری جان ہے یا نہیں تمہاری جان ہے یا نہیں مصطفیٰ ہماری جان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو کیونکہ وہ جان ہے کل جان کی یہ جان ہے تو جان ہے مزور جانabenہ آمنین کی بھی جان ہے آخرین کی بھی جان ہے انبئیاء کی بھی جان ہے تو صحابہ کی بھی جان ہے اولیاء کی بھی جان ہے تمامونین کی بھی جان ہے حضور قائدات کی جان ہے میں اس میں تفسرات نہیں کرنوں گا کیونے ساتھ میں تفسرات کا حول میں سے کے ایک منتر گزر چکا ہے حضور علیہ السلام سے مغضوبیت جمامل شہر نہیں ہے مزور ضرورت کے معنی میں بھی جان پھین ہے صرف مجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے مجھے زندہ رہنے کے لیے جان کی ضرورت ہے حضور صرف ضرورت کے معلوم صرف محبوبیت کے معاملے میں قائلات کی جان نہیں حضور ضرورت کے معاملے میں بھی جان ہے کیونکہ یہ قائلات قائم رہنے کے لیے رحمت کی مہتاج ہے حضور رحمت اللہ علمیہ ہے تو یہ قائلات مہتاج ہے حضور علیہ السلام علامہ ابن تحمیہ ان کے شاگرش کرتے ہیں علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حضور رحمت اللہ علیہ العالمین ہے قائمات قائم رہنے کے لیے آج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام حجت اللہ علیہ العالمین بن کے آئے ہیں اچھا اب اس کا ایک اور معنی ہے جلدی سے محبوبیت کے بانے بعد اس کے قرآن کا ایک اور انداز ہے یعنی ایک لفظ کو دو انداز میں پڑھا جا سکتا ہے عمود عصرین کہتا ہے نمازوں میں ترانی میں ویسے حمومت اللہ علیہ السلام کو دونوں گازوں پڑھا جا سکتا ہے اور امام پخر الدین رازی اور امام کشتلانی کا نزدی حضرت السیدہ تیبہ تاہرہ آبدا زاہرہ حضرت فاطمہ تاہرہ سلام علیہ اس کو اس انداز میں ترانب کرتی ہے اور وہ قرآن کیا ہے لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولُ مِنْاً پَسِقُمْ مِنْ فَاسِقُمْ کا مطلب یہ ہوگا ہے یہ تم میں سب سے افضل و اشرف بل کے آئے ہیں فاسِقُمْ کا مالا ہے نفیس ترین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان تشریف لائے کہ تم سب میں سے نفیس ترین ہیں تخلیق کے اعتبار سے نصب کے اعتبار سے عصد کے اعتبار سے خاندان کے اعتبار سے شرش کے اعتبار سے وجود کے اعتبار سے اور معاملے میں یہ نفیس ترین اور افضل و اشرف ہے کہ پمطرین نے کہا اجڑے تشریر سمتاز مگر ہو کیا ہوگی رسول اللہ تم میں تشریف لائے جب تخلیق میں سب سے افضل ہیں نبوت میں سب سے افضل ہیں نشالت میں سب سے افضل ہیں نشب میں سب سے افضل ہے اور خاندان میں سب سے افضل ہیں رسول اللہ سب سے افضل ملے کا تمہارے درمیان تشریف ہے اب آخری نکتہ جیسے واقعہ محراج حضور کا ایک موجزے میں کئی موجزے موجود ہوں سمجھا رہی ہے نا اسی طرح یہ فسکم ایک لفظ ہے لیکن اسے ایک لفظ کے بیسریوں معلے ہیں جس میں سے علمات رسالت کا اضباب ہوتا ہے پوری دو گھنٹے کی تکریر میں ابھی یہاں پرسکم فسکم سے حضور کی شانگار کا ساتھا ہے لیکن میں آگے چلوں گا جلدی سے میں نے بات مخطب آیا اللہ قریم فرماتا عزیزن علیہما عالیتون حریصن علیکم فلمؤمنین نعوف ورخیم جہاں حضور کی چار صفات کا بیان کی اب مجھے دیکھ رہے ہیں چار صفات کا بیان کی عزیزن علیہما عیتم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الوحید اللہ نے حضور کی چار عادتیں بیان کی میں اس پہ گھنٹا تقریر اس پہ بھی کرتا ہوں دوڑکی بھی ہیں آپ پہلے روائے کیو ٹی وی کی اس پہ لابت سرچ کرتا ہوں میں جلدے سے اس پہ اس آیت میں میرے آپ کو کئی تقریریں مل جائے گی آیت یہ ہوگی تبازیر اور مختلف ہوگی ہے صرف اس آیت پر صرف اس سکم پر آپ کو میرا ایک بھنٹے کی تقریر مل جائے گی حضور علیہ السلام کے اجداد کی شان اور طہار اللہ علیہ السلام اللہ کا شکر کر سے ہوئے کہنا ہوں لیکن پھر بھی یہ خیال رہتا ہے یہ ملعال رہتا ہے مدھتِ نبی میں نے جتری کی ہے کم کی ہے اس کو آپ کہا ہے بڑے آسان انداز میں سمجھا دیں جس طرح جاہاں ہوں سمجھا دیں جب بھی کسی ادارے کا نیا سربراہ آتا ہے کسی ادارے پر نیا سربراہ آتا ہے حضور نئے نہیں ہے یاد ہے حضور سب سے اول بھی ہے اور سب سے آخر بھی ہے سمجھا دیں حضور قرماتے میں تب بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم کا جسام مٹی اور پانی ہوتا ہے لیکن کیونکہ اعلان بہتا ہے تو ہر نبی ہوتی ہوتی انشاء نے بیان کرنے میں اعلان کو لسان رہا لیکن کیونکہ بقاعدہ اعلان بہتست کے وقت ہوا تھا یہ آخری بات ہے اس میں بڑی توجہ چاہتا ہے تو بقاعدہ اعلان بہتست میں ہوا تھا اب سمجھا دیں اگر کوئی نیا سربراہ کسی بھی ادارے کا ہے کوئی بھی افسر نیا آقودے پہ آئے تو اس کے نیچے جو امنہ ہوتا ہے اس کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی سکول میں نیا ٹیچر بھی آ جائے سٹوڈنٹس کا یہ سوال ہوتا ہے اسی طرح اپنے اپنے پیمانوں پر اگر کسی ملک کا نیا وزیر آزم آ جائے تو ریایت کا ایک سوال ہوتا ہے اور وہ سوال کیا ہوتا ہے تینوں کا سوال ایک ہوتا ہے کہ یہ جو آ رہا ہے یہ ہمارے لئے کیسا ہوگا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ہمارے حق میں کیسا ہوگا ہمارے حق میں اکشا ہوگا یا بنا ہوگا ہمارے حق میں یہ کیسا ثابت ہوگا ہمارے لئے یہ چاہے جذبات نور اگر تو یہ بتایا جائے ہے یہ تو بڑا سخت ہوگا ہر ایک کی شکل بھی شکل ہے ہر ایک اچھے ہر ایک پر خوف آتا ہے سٹیڈنٹ ہو اس کی عملہ ہو اس کی ریایہ ہو اس کی لیکن اگر یہ ابت یاد آئے یہ جو آ رہا ہے یہ تو اتنا قریب ہے کہ اس لوگ زیوہ تقلیف میں دیکھا ہی نہیں دیکھا یہ جو آ رہا ہے اس کو تو دے دے کے دل نہیں بھرتا یہ جو آ رہا ہے یہ تو رحم دلی کی انتحا پہ ہے اس کے آتے ہی مسئلے دور تقلیفیں دور اب خوشی مدد جائیں گے اس کے آتے ہی سکھ ہی سکھ ہوں گے اور خوشیہ خوشیہ ہوگی اس کے آتے ہی عملہ سلامتی کا مجدہ سمائے جائیں گے ساری دنیا حیران ہوتا ہوتی ہے کہتے ہیں بتاؤ بتاؤ یہ آلہ والا کہاں ہے اب اس کا اشتقال کریں اب مبکل ہے اللہ نے جب رسول کو ساری خلقت کا سلطان ولاد بھیجا تو خلقت کا دل میں سوال ہو یہ جو آ رہا ہے یہ ہمارے حق میں کیسا ہوگا ہمارے لئے اچھے جذبات ہوگئے یا سخت جذبات ہوگئے اللہ مرمات ہے عزیز علیہ مرمات ہے یہ جو آ رہا ہے اس کی عزت ایسی ہے یہ کسی کو تقلیف میں دیکھ نہیں سکتا تمہارا تقلیف میں پرنائز پر گرات کرتا ہے قائد کریں اللہ لکھائے دلائی حریص علیکم اس کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بلتا یہ تمہیں جہنم سے نکال لے اور چھتک میں لجالے کے لیے بیتاب رہتا ہے اور پھر معاملین سے کہا اور معاملہ بالمعاملین معاملین کے لیے ان کی رحمتی رحمتی علیہ مرماتی علیہ مرمات ہے یہی وجہ جہاں کہ معاملین حضور کے آلے کے خوشبے مناتے ہیں معاملین حضور کے آمد پر جوب جوب کے حضور علیہ السلام کے آمد کے نقمے علاقے ہیں اللہ تعالیٰ میری حاضریکم انکامی قبول فرمائے دورانی مستقوب بار مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اس وقت میں اللہ کے حضور دوبا کرتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا حفظ رکھے ایک بہت ایک منتشف رکھے ضروری اعلان سبانت فرمائے دیں اتنی دیر جسی میں نے اپنے مزعج تسنیا ہوں نے ایک منت میں نے مزعج تسنیا حضور علیہ السلام تو سننا ہوں کہ نقر کی مجلس آخری علاج یہ کرتا ہے ایک خاص علاج سبانت فرمائے دیں آپ سب کے علمے ہی ہوگا عیدگا شریف میں الحمدلہ ویسے تو کافی عصر سے جاری ہے الحمدلہ پوری دنیا میں اس کا فیض موجود ہے لیکن اس مدرسے کو جدید طریقے سے اس کو ریڈ ویلٹ کیا گیا ہے یعنی اس کی عصر نو اس کو دوبارہ شروع کیا گیا المعد المحمدی العالی یہ مدرسہ عیدگا شریف میں میرا شریف کے ارحاق قصا شروع کیا گیا ہے اس میں با یک وقت دینی تعلیم بھی دی جائے گی اور دنیا بھی تعلیم بھی دی جائے گی بارہ ربی رفق کو اس کا آخاز ہو چکا ہے ہمیں آپ کے نائن پاس اور میٹرک پاس بالخصوص پر چاہتے ہیں میٹرک پاس بہت کمال ورنہ کم سے کم نائن پاس بچا ہے سات سال میں اس کو اس کو تو نہ کم بھی کیا گیا ہے سات سال میں انشاءالہ اس کو مکمل درس سے نظامی بیر کا شریف میں کرایا جائے گا اس کو ایفے بھی کروائے جائے گا اور بیے بھی کروائے گا سات سال کے اندر عید کا شریف میں ہی مکمل درس سے نظامی کروائے جائے گا ایفے بھی کروائے جائے گا اور بیے بھی کروائے گا ہمیں آپ کے بچے چاہیے ہمیں آپ کی اولادیں چاہیے ان کو آپ عید کا شریف میں ہمارے پاس دیجئے ان کو آپ دین کا عالم بنا کے دین کا سپاہی بنا کے آپ کو واپس کریں گے مجھے امید ہے میرا پیغان آفتر کو ہنٹ کیا ہوگا لیکن کیونکہ صرف اگلے چھے یا ساتھ دن ایڈویشن کھلے لہیں گے پھر ایڈویشن بند ہو جانگا پھر آئندہ جو تعلیمی سال کا آغاز ہوگا اس میں اس میں ان دنوں کے اندر اپنے بچوں کو جو لوگ اس میں خواہش مند ہیں وہ یہ دنوں سے بھی بلے کے آئے ہیں کہ ہمیں آپ سے چندے نہیں بندے چاہیے جن کو ہمیں دین کا عالم بناتے آپ کو واپس پہنائیں اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حقال رکھے وفادار رکھے آخر میں دو اشوار مر لیتا کہیں ماحول میں دعا جس کے لیے بہبل اکانس جی ہے اے درم اکبلہ آیات صاحب کو پھر دل کی اتھانی رائیوں سے کچھ آپ سے اتھانی کہتا ہوں الحمدللہ کیونکہ میں خود اس میں موازوں ہوں میں خود اس چیز کی قواہی دیتا ہوں اسلامی ضرورتی کانسل یہ خود مختار ریاست کا ایک سیدانہ ہے خود مختار اس اعتوار سے کہ اس کے اوپر کوئی پریشن پریشن ہے اس کو ایک سیار حاصل ہے کہ اس نے شریعت کے مطابق پیسلہ آتا ہے جتنے بھی لس میں آتا ہے جو بھی آتا ہے اسم درم بڑے سے بڑا معاملہ بھی کیوں نہ ہو کبلہ صاحب کے رحمائی میں الحمدللہ ہر پیسلہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے الحمدللہ اور جتنا فعال یہ اس دور میں ہے اتنا فعال کسی دور میں نہیں رہا اب الحمدللہ اس کو عوامی مقبولیت حاصل ہے اور عوام الحمدللہ اعتباد کرتی ہے ایک قرآسط کے ایسے دارے جس کو اسلامی ضرورتی کانسل کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقبولیت کو مزید آتا ہے اور یہ در ٹیم ہے کبلہ صاحب کی اس کو مزید سب نیمبرز سب کو برچڑ کے شریعت مطاہرہ کے مطابق پیسلے کر کے مزید توبیہ کا طرح پرمائے کہ جیسا کہ خواب کو باکستان کی منابت کے بارے میں ہر طرف شریعت کی مالا جس طرح ہوئی انشاءاللہ وہ اسی دارے سے مقبول ہوگا انشاءاللہ ہاں وہ جس کے لیے میں پھلے سٹیج والے بیٹ شائن ہے تو اچھا ہو جائے رہا ہاں وہ جس کے لیے میں پھلے کانسل جی ہے فردوں سے مری وہ جس کے لیے جس کے لیے میں پھلے کانسل جی ہے دلتوں سے مری جس کے وسیلے سے بھلی ہے وہ ہاشوی مکہ مدلی اور عربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد وہی خط برسل ہے مختوب مرافی ہے وہی والی اکل ہے احمد ہے محمد ہے وہی خط برسل ہے مختوب مرافی ہے وہی والی اکل ہے وہ جس کے لیے میں پھلے ہیں وہ جس کے لیے میں سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے میرا نبی میرا نبی آخر میں سب نے ساتھ لیا ہے وہ ذات جو مظہر لولا قلمہ ہے جو صاحب رب رب شمع راج ہوا ہے اکسام امامت جسے لبیوں کی ملی ہے اکسام امامت جسے لبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ شمس و مزم مل وہی عصی وہی تاما کیا کیا رہے القاب سے انعال بلایا عالم کو زیا جس کے وسیلے سنیلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی اللہ تعالی اس میں بلکم دی بارگاہ میں سب سے مل وہی عصی میں نے نے بتایا یوں کہ سے عرد امام عاصم صاحب بھی تشریف لائے ہیں اللہ تعالی حضرت کا آنا بھی مبارک فرمائے یقیناً حضرت بے مسائل شخصیت سے مالک ہیں اللہ تعالی حضرت کی عزتوں میں اضافہ فرمائے امام عاصم صاحب اللہ تعالی ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے اور جس طرح یہ پوری دنیا میں اسلام کا جو عمد کا پیغام ہے حضور علیہ السلام کا جو تمام انسانیت کے لیے پیغام ہے اور کس طرح حضور علیہ السلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ خوصر انسانیت ہیں کس انداز میں حضور کی اجان ہے اس کو پوری دنیا میں ماشاء اللہ احسن انتاظر بیان کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے دین کی خدمت کی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا نمک حلال اور مصادر